سنتا ہے تو اتنے دفعہ تو ہل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلیٰ علیہ وصحابی اجمعین وائی صاحب شکریہ آپ کا میں ابتداء صرف تمہیدی طور پر ایک جملہ ضرور ارز کرنا چاہوں گا جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو جائے اس کے بدخواہ اور اس سے حسد کرنے والوں کی تعداد بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے اب وہ پھر اپنے تائیں جس طرح یہ انسانی طبیعت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے بعض لوگوں کے اندر کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی کسی نعمت کو دوسرے کے پاس دیکھتے ہیں تو وہ اس نعمت کا سوال اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے وہ یہ نہیں کہتے کہ مالک جس طرح تو نے اپنے کرم اور فضل سے یہ نعمت ہمارے بھائی کو عطا کی ہے اس کی نعمت اسی طرح قائم رکھ اور مجھے بھی عطا کر بلکہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ امالک جو نعمت تُو نے مجھے نہیں دی وہ اس کو دے رکھی ہے تو تُو اس سے بھی چھین لے اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نگاہ ایسی پڑتی ہے نظر ایسی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جس مندے کو عطا کی ہوتی ہے ان کی نظر کا اثر ان پر پڑ جاتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا جس وقت ہم عصوہ پڑھتے ہیں آپ نے اشارہ کیا کہ تاریخ کے اندر زمانہ قدیم کے اندر بھی ان چیزوں کو زیر بحث لیا گیا ان پر یقین رکھا گیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو بھیجا تھا بھائیوں کے ساتھ کہ وہ کچھ کھانے کے لیے سیر و تفریح کے لیے جائیں تو اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک کرتہ جس کا تعویز بنا کر اس کو فول کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا اب وہ جنتی کرتہ تھا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا گیا جس وقت آپ کو نارے نمرود میں ڈالا گیا ان کے بعد حضرت عساق علیہ السلام کے پاس ان کے بعد سیدنا یعقوب اور ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور یہی وہ کرتہ ہے کہ جس وقت بھائیوں نے آپ کو کونے میں پھینکا تھا تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر یہ کرتہ آپ کے گلے سے اتار کر آپ کو پہنایا ہمارے شارہین آئمہ لکھتے ہیں گلے سے اتار کر پہلا ہے اس کا تعویز بنا کر ڈال دیا تھا یعنی اس کو فولڈ کر کے نہ تو آپ کو کرتے کے نیچے وہ ہوتا چونکہ وہ خاص انعائت تھی تو یہ چلتی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکن شارہین نے اس کا مقصد یہ لکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں اس کمیز کو فولڈ کر کے ڈالا جانا یہ اس حکمت کے پیش نظر تھا کہ حسن و جمال میں حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ نظر بدی کے دور پر اثر کر جائے گی صحیح اثر نہیں کرے گی حسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد میرے خیال ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ابیاء اکرام میں سے سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام یعنی ان کا سیکنڈ نمبر آتا ہے اس میں جب آل میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر بط سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی یہ تدبیر فرمائی کہ وہ کرتہ جو ہے وہ فولڈ کر کے آپ کے گلے میں لٹکا دیا یہ اس لیے تاکہ آپ محفوظ رہیں اسی طرح باقی گیارہ بیٹوں کی بھی حفاظت آپ نے فرمائی اشارہ آپ نے کیا بیٹا تم جا رہے ہو مصر تو لہذا تم گیارہ بھائی ہو اس طرح جوان قسم کے تم لوگ ہو اگر گیارہ کے گیارہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوئے تو لوگ دیکھ کر حسد کا شکار ہو جائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچے گا تو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرک دروازوں سے داخل ہونا لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جل وآلہ نے ایک سبق دیا ہے اور وہ ساری کائنات کے لیے ہے وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے یعنی شہر تمہارے لیے خیر کا سبب ہو یا شہر کا سبب ہو یہ یاد رکھنا پہنچے گی صرف وہ جس میں اللہ تعالیٰ جل وآلہ کی رضا شامل ہو اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ہمیں تمہاری طرف سے کوئی چیز اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس چیز کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے یعنی مالک کا یہ ہوتا ہے اچھا ایک اشارہ بھی کہا قرآن حقیم کی آیت میں کہ یہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر بل لگا کے گرا دیں جی بلکل وہ سورہ القلم کی آیات ہیں بنیاد وہی ہے جو میں نے ارز کیا کہ جس انسان پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے تو اس کے حاصل بھی زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ طبیعت کی کمینگی اس کو آپ کہہ لیجئے کچھ بھی